بلیٹن میں سب سے پہلے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کے لیے خبر ہے اور بری خبر ہے نگرہ حکومت نے پیٹرول بم گرا دیا پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اٹھارہ روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا پیٹرول مزید چودہ روپے اکیانوے پیسے مہنگا کر دیا ملکی تاریخ میں پہلی بار پیٹرول کی ٹرپل سنچری ہو گئی پیٹرول کی نئی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح تین سو پانچ روپے چھتیس پیسے پر پہنچ گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا اٹھارہ روپے چوالیس پیسے بڑھا دیے گئے ہیں ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت تین سو گیارہ روپے چوراسی پیسے فی لٹر ہو گئی ہے تو عوام کے لیے بری خبر ہے نگران حکومت نے پیٹرول بم گرا دیا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اٹھارہ روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرول مزید چودہ روپے اکیانوے پیسے مہنگا کر دیا گیا ملکی تاریخ میں پہلی بار پیٹرول کی ٹرپل سنچری مکمل ہو گئی پیٹرول کی نئی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح تین سو پانچ روپے چھتیس پیسے پر پہنچ گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے بارہ بجے سے نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو گیا اس سے پہلے کا ماحول کیا تھا وہ بھی سامانے آپ کو بتایا تھا کس طرح سے پیٹرول خریدنا مشکل تھا کیونکہ نئی قیمتیں ہوں گی اور بڑھ کر قیمتیں سامنے آئیں گی تب ہی ہم بیچیں گے یہ مسئلہ بھی پاکستان بھر میں مختلف شہروں میں سارفین نے دیکھا لیکن اب جو نئی قیمتیں ہیں یہ بھی ایک پیٹرول بم ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت تین سو گیارہ روپے یہ سامنے آئی اور اس سب کے ساتھ آپ کو بتائیں ملکی تاریخ میں پہلی بار پیٹرول کی ٹرپل سنچری ہے یہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا اٹھارہ روپے سے زائد کا یہ اضافہ ہوا ہے پیسے کتنے بڑھے کتنا زیادہ اب خرچہ بڑھے گا یہ سب کچھ پیٹرول سے جڑا ہوا ہے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا بلکل مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کے لیے ایک بری خبر ہے نگران حکومت نے پیٹرول بم گرا دیا ہے اور جیسا کہ ہم ذکر بھی کر رہے تھے اب بارہ بجے سے پہلے جو پیٹرول بم مالکان ہیں انہوں نے پیٹرول دینا بند کر دیا تھا سارفین پہلے ہی پریشان تھے اور اب یہ اضافہ کر دیا گیا ہے